جس وقت میں زکاة دیں گے جس سال کے زکاة ہوگی اس سال کے پرائیس کے دور سے ہوگی بلکل 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 یہ کریں گے کہ ڈوہزار گیارہ میں یہ ویلو تھی دوہ ہزار بارہ میں یہ ویلو تھی دوہزار تیرہ میں یہ ویلو تھی تو گیارہ میں اتنی زکاة بارہ میں اتنی زکاة تیرہ میں آپ حضرات جو انکم ٹیکس پے ہی ہے وہ خوب جانتا ہے کیسے جڑا جاتا ہے ہم سب کو سال میں ہم دیکھتے ہیں نا سب لے کے شیٹ لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اتنی تیزی سے جوڑ لیتے ہیں اور فوراں جو ہے لکھتے ہیں حساب کہ ہمارا اتنا انکم ٹیکز زیادہ کٹ گئی اتنا کمپلیکیٹر آد تک مجھے نہیں سمجھ رہا ہے آد تک مجھے نہیں سمجھ رہا ہے پانچ سال کیا زیادہ ہو گیا انکم ٹیکز پی کرتے ہیں مجھے آد تک سمجھ ہاں زکاة دیں گے آپ اس پر اس لئے کہ وہ آپ کی پروپرٹی آپ کے استعمال میں دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں ایسی رقم جس کی ملنے کی امید نہ ہو یا جو آپ کے تصرف میں نہیں ہے تو اس پر جو ہے وہ نہیں ہے وہ جو آپ نے جمع کر کے رکھا چاہے آپ نے گھر میں رکھیں یا بینگ میں رکھیں یا کہیں رکھیں جو آپ کے تصرف میں ہر وقت ہے اس پر جو ہے آپ کو زکاة دینی ہے نہیں آپ پر کسی بھی پروپرٹی آپ پر اگر بہت بڑا لون ہے اتنا بڑا لون ہے کہ وہ لون ادا کرنے کے بعد آپ کے مکان کا ولیو تو ختمی ہوتی ہے آپ کے پاس جو اپنا ذاتی سرمایہ ہے وہ بھی نصاب سے کم ہو جائے گا تو آپ اپنے ذاتی جو کیش ہے اس پر بھی زکاة نہیں دیں گے اگر وہ جتنا لون ہے مثال کے دور پر آپ نے دس لاکھ روپے آپ نے لیا ہے تو دس لاکھ روپے آپ نے جان لیے کہ میں لون لینے دینے کی موضوع پر بات نہیں کر رہا ہوں یہ کہ آپ نے لے لیا تو اس کی حیثیت ہے تو وہ جو ہے اس کو منحہ کرنے کے بعد جتنا لون ہے اس کو جو ہے مائنس کرنے کے بعد جو آپ کے باہر بچتا ہے اس پر آپ ذکاة دیں گے جس زمین پر آپ نے لون لیا وہ زمین تو ذکاة کی ڈھائی پرسنٹ سو نہیں نکال نکال کے دیتا رہے یہاں تک کہ ساڑھے ساتھ طولہ سے کم ہو جائے تو محفوظ ہو جائے گا ہم بہت سارے ایسے خواتین کو جانتے ہیں جو کبھی بھی کیش سے اپنے زیورات کی زکاة نہیں دیتی وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایک زیور کو ہی توڑ کے جو ہے اور اسی سے زکاة عطا کر دیتے ہیں ورنہ اگر آپ کو آپ کو پاس سو طولہ سونا ہے اور آپ چالیس سال تک اگر آپ اس کی زکاة دیتے رہیں گے تو سو طولہ سونا زکاة میں چلا جائے گا لیکن اگر آپ زکاة میں سے سونا نکالتے چلے جائیں گے تو ساڑھے ساتھ طولہ سونا آپ ساڑھے ساتھ طولہ سے کم ہوگا تو وہ محفوظ ہو جائے گا پھر جب خریدیں گے تو پھر اس کا حضاب شروع ہوگا میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں خود میں اپنے خاندان میں جانتا ہوں جو کبھی بھی کیش میں جو ہے سونے کی زکاة کیش میں نہیں پیمنٹ کرتی وہی توڑ کے جو ہے اچھا اس میں ان کو یہ بھی فائدہ رہتا ہے کہ زیور بھی بدلہ کرتے ہیں سمجھے اور اس کے ساتھ زکاة الگ سے جیب سے نہیں جاتی ہے جی بات سمجھ گیا ہے نا آپ میرے بری جائے دے والی سلام میرا سمال زمین سے ڈیلیٹڈ ہے زمین کی زکاة سے ڈیلیٹ ہے زمین کی ہوئی ہے اس کی نیت نہیں ہے کہ بینوں کی شادی کے لئے رکھتی ہوئی ہے اس پر ڈیلیٹنی کی حرصہ کے بات پنافت ہوئی ہے اس کے مطابق زکاة سے کیا نہیں مطلب وہ زمین آپ کیا کیا کرائی پر اٹھا ہؤں ہیں دیکھیں آپ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جن کے لیے آپ جن کے شادی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے نام کر دیجئے اور اس سے ہو جائے کہ وہ پچاسی گرام سونے سے اس کی ویلو کم ہو جائے آپ سمجھ رہے ہیں یا ان کے نام پہ آپ منتقل کر دیجئے تو لیکن اگر آپ کے پاس وہ ملکیت ایک ہے اور تجارت کے طور پر رکھے ہیں یا اس لیے آپ نے خرید لیا ہے انویسمنٹ کیا ہے کہ اس کو بعد میں ہم یعنی ایک تجارتی کی شکل بن گئی ہے تو آپ کو اس پر دینا ہی دینا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بیس تولہ سونا ہے تین بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم بیس تولہ سونا یعنی بچیوں کے لیے رکھا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ماں ہیں کہ بچیوں کے نام اس کو حبا کر دیتی ہیں تو اب بیس تولہ سونا جب تین بچیوں میں تقسیم کر دیا تو اس سب ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ سے بچ گیا اور اس سب پر زکاة نہیں ہے جب تک کہ وہ بچیاں جن کی ملکیت ہے وہ بالغ نہیں ہیں زکاة کے لیے دو شرطیں ہیں کہ نساب ہونا چاہیے اور جس کے ملکیت ہو وہ بالغ ہو تو بچیاں بالغ نہیں ہیں اور جب بالغ ہوں گی تو وہ نساب پورا نہیں ہوگا یا زیادہ ہی ہے ایک ہی بچی آپ اسی کے نام پورا کر دیئے تو بھی اس پر زکاة نہیں ہے لیکن یہ سب ہیلا اسی وقت کیجئے جب واقعیتاً آپ ضرورت مند ہیں بلا ضرورت ہیلا کرنے کے بجائے ان لوگوں کا خیال کیجئے جن کے پاس ایک گرام بھی سونا نہیں ہے بلکہ جن کے پلیٹ جو ہے وہ کھانے سے خالی ہیں ان کا خیال کیا جائے یہ بھی ایک شریع ضرورت ہے آپ جس طرح آپ کی بہنیں ہیں آپ ان کی ذمہ داری ہے آپ پر آپ ان کا ضرور خیال کیجئے مگر وہ بھی آپ کی بہنیں ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جی راہن اور مرتحن کسی کے اوپر زکاة نہیں ہوتی بیٹھ جائی ہے جس نے رہن رکھا ہے اس کی ملکیت تام نہیں ہے اور جس کے پاس رہن رکھا ہے اس کی ملکیت ناقض بھی نہیں ہے تو فقہ کہتے ہیں کہ راہن اور مرتحن میں سے کسی پر جو ہے نہیں ہے اسلام علیکم وعلیکم سلام ایک سوال ہے جو جاتی سوال ہے ایک جی ڈیس ہزار دست ہجا لیوپے جس سے ہزار د دست ہجا لیوپے ہے کہ رہن رہن اور اس میں فرق ہے فکس ڈیپازیٹ اور رہن میں فرق ہے رہن آپ سمجھتے ہیں نا رہن جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے جب تک آپ اتنا پیسہ اس کو دیں گے نہیں جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی تو وہ آپ کی ملکیت نہیں اسی لیے فقہ کہتے ہیں کہ رہن جو ہے وہ مال مرہون جو ہے وہ ملکیت تامہ نہیں ہے مگر یہ فکس ڈیپازیٹ وغیرہ یہ ملکیت تامہ ہے آپ کی اپنے برزی میں ہے آپ ابھی جائیے ملکیت اس کو فکز ریپوزیس کو آپ تولا دیجئے پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں مگر ملکیت آپ ہی کی ہے یہ بلکل ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنا اپنا پیسہ آپ ہمارے پرس میں ڈال دیجئے تو اس سے آپ کی ملکیت ختم نہیں ہوتی جائے پرس ہمارا ہے مگر ملکیت آپ ہی کی ہے ٹھیک ہے نا وہ اثر میں کہا کہ پیسے ہاتھ میں ملے نہیں وہی میں نے کہا کہ اگر ابھی آپ زکاة دینے کے پوزیشن bubbles یہ بہت نس imagery جب پیسے آپ کے ہاتھ ملیں گے تو آپ کو زکاة دینے پڑے گی اگر پورا نساب ہے تو جب پورا نساب تھا پہلے سال نساب تھا تو آپ کو پہلے سال سے زکاة دینی پڑے گی اگر پہلے سال سے نہیں تھا بیچ میں درمیان میں وہ نساب پورا ہوا تو آپ کو درمیان سے زکاة دینی پڑے گی مگر اس پر آپ کو زکاة دینی پڑے گی پچاسی گرام جو ہے وہ سونا یا اس کے ایکویلنٹ لگت ہے اگر ہے اور سال بھر تک آپ کو پاس ہے تب ایٹی فائیو گرام علماء میں بعض کہتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے وہ سودھ ہے نہیں لیے جا سکتے بعض علماء کہتے ہیں وہ سودھ نہیں ہے لیے جا سکتے ہیں مگر مشکوخ ہے لہذا آپ اپنے استعمال میں نے لائیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ مشکوم بھی نہیں ہیں آپ اپنے استعمال میں بھی لاسکتے ہیں تو علماء کا اختلاف ہے اور اختلاف علماء سے جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے اور جو تقوی پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ نہ لے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ بینک کا انٹریسٹ کھائیے ہمارا یہ ہے کہ وہ میں اس کی حرمت کا قائل نہیں ہوں چونکہ جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ چیز حرام نہیں رہ جاتی ہے حلبتہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو نہ لے مگر بینک میں نہ چھوڑے بینک سے ضرور لے لے اور کسی غریب مسلمان کی مدد کر دے اس کے ذریعے مگر بینک میں چھوڑنا تو میرے نگاہ میں گناہ ہے اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہے جو مہینے کی اتفادتے ہیں جو مہینے کی اتفادتے ہیں سب کل سال وقت جمع کرنے کے بعد دیکھیں گے ہمارے ہاتھ کو کچھ بچے کاری کچھ نہیں کچھ زکاة کوئی زکاة نہیں ہے آپ دس لاکھ روپے ہر مہینے کماتے ہیں اور دس لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں آپ پر ایک پیسے بھی زکاة نہیں زکاة ان پر ہے جن کے پاس پیسہ اپنی ضرورتیں حاجتیں اصلیہ سے زائد بچ کے رہے آپ دس لاکھ کمائیے اور دس لاکھ ہر مینے خرچ کر دیجئے اس طرح بارہ سال میں آپ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کمائیں گے مگر آپ پر زکاة نہیں ہے مگر کوئی دس لاکھ روپے کماتا ہے ایک ہزار روپے خرچ کرتا ہے اور نو ہزار روپے رکھ دیتا ہے تو سال بھر گزرنے کے بعد جو ہے جب پورا نصاب ہو جائے گا اور سال بزر جائے گے تو اس کو زکاة دینی پڑے گی سمجھ رہے ہیں اور آپ کا جو اوزار ہے یہ جو سامان ہے آپ کا اس پر کوئی زکاة نہیں چاہے اس کی جو بھی قیمت ہو السلام علیکم علیکم السلام کر سکتے ہیں جائز ہے مگر ایسا کیجئے کہ اتقاف میں ایسا نہ کیجئے کہ کچھ کاربار کرنے کے لیے اتقاف میں نہ بیٹھی ہے اگر بیٹھیں تو کر سکتے ہیں دونوں میں فرق ہے اتقاف میں کر سکتے ہیں مگر کرنے کے لیے بیٹھیں نہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس میں اس کو عبادت اور ریاضت بہت بڑی سواب کی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے اگر اتقاف رکھے تو یہ سنت کفایہ ہے اور سبی کو اس کا بہت بڑا آج رہے جی اب پھر ہم بتا دیں گے آپ کو اتقاف یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں جا کے جو ہے رمضان کا جو سنت موقع اتقاف ہے عبادت کی نیت سے رمضان کی اتقاف کی نیت سے بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلے جائیے اور اتقاف کی نیت کے ساتھ اور دس دن وہاں رہیے چاند نکلنے کے بعد ونتیس کو یا تیس کو سورج ڈوبنے کے بعد آپ مسجد سے نکلیں اس کے بڑی سواب آیا ہے جس بستی میں ایک آدمی بھی اتقاف نہیں بیٹھتا ساری بستی گنہگار ہوتی ہے اگر ایک آدمی کوئی بیٹھ جاتا ہے تو ساری بستی کا گناہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا بڑی فضیرت بڑا سواب ہے اس میں دیکھئے دیکھئے غریب اور امیر کا فرق تو نہیں ہے آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے پارٹی کر سکتے ہیں پارٹی سے مراد ہماری دعوت ہے اجتماعی دعوت کو پارٹی کہتے ہیں لفظ پارٹی کے استعمال کرنے سے بھی ملک کنفیشن پیدا ہوتا ہے تو اجتماعی دعوت آپ اپنے خاندان والوں کو بلا کے سکتے ہیں اپنے کارباری شریک کو آپ کر سکتے ہیں اپنے کولیکس کو بلا کے کر سکتے ہیں دنیا داروں کو بھی بلا کے کر سکتے ہیں مگر دنیا داری کے لیے نہ کریں دیکھیں دنیا داروں کو بلانا اور بات ہے اور دنیا داری کے لیے افتار کرنا اور بات ہے اس کا دنیا داری نہیں ہونی چاہیے لیکن دنیا داروں کو آپ بلا سکتے ہیں آپ اپنے علاقے کے جو ہے جو منسپر کارپریشن کے ممبر کو بلا سکتے ہیں آپ امیلے اور انپی کو بھی بلا سکتے ہیں اور امیر اور غریب کسی کو بھی بلا سکتے ہیں لیکن اس بات کے خیال لکھنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس قسم کے فنکشن سے بچ کے اور زیادہ زیادہ وقت بچا کے اپنی ذاتی عبادت میں ونہا افطار پارٹی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انما العمال وبنیا عمل کا داروں مدار نیت پر ہے فمن کانت حجرت ہوئے اللہ ورسول ای فحجرت ہوئے اللہ ورسول ای تو جس کی حجرت اللہ ورسول کی طرف ہے تو اس کو اللہ ورسول کی طرف سے انام ملے گا ومن کانت حجرت ہوئے اللہ دنیا یوسیب آؤ امرات نیت اضافہ جہا فحجرت ہوئے اللہ مہاجر آئلے اسلام نے ایک جنل قانون دے دیا ہے کہ جو کام آپ جس نیت سے کریں گے اسی حساب سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا مگر محض یہ کہ افطار پارٹی کرنا کرانا یہ منع نہیں ہے بلکہ دوستوں کو بلا کے ان کو خوش کرنا ان کو کھلانا پلانا یہ سواب ہی ہے مگر غریبوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے بلخصوص غریب دوستوں اور غریب رشداروں اور غریب پڑوسیوں کو زکاة زکاة کیلئے چونکہ وقت متعیل نہیں ہے لہذا قضا اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لئے وقت متعین ہے نماز کے لئے وقت متعین ہے لہذا نماز قضا ہوتی ہے روزے کے لئے وقت متعین ہے لہذا روزہ قضا ہوتا ہے مگر حج اور زکاة کے لئے چونکہ وقت متعین نہیں ہے لہذا حج اور زکاة قضا نہیں ہوتا جب بھی کہیں گے اداہی رہے گا